وزیرالہ پنجابیان شہباز فریعے میڈیا سے گفتگو کر رہے ہیں اس وقت ملتان میں موجود ہیں آج ملتان میں میں بھی میٹنگ کر کے آیا ہوں اس گناہوں نے جو رائن کے حوالے سے جو ابھی چند دن پہلے ملتان کی نوائی علاقے میں پیش آیا اور یہ انتہائی کبھی اور گناہونا جرم ظلم اور بربریت کی یہ بترین مثال ہے پہلا واقعہ جو ایک شریف زادی کے ساتھ ظلم اور زیادتی کا ہوا وہ سولہ دولائی کا ہوا اور انیس دوسرا واقعہ جو ہوا وہ اٹھارہ سترہ اور اٹھارہ کی رات کو دو بجے دوسرا ظلم اور بربریت کا دلخراج واقعہ ہوا اور ایک کا بدترین واقعہ پنچائت کی ہدایت پر یہ ظلم ہوا یہ ستارہ اور اٹھارہ کی رات کو ہوا اور ملتان میں جو دوسرا واقعہ ہوا ستارہ اور اٹھارہ کی رات کو جو دلخراج واقعہ اس کی یہ وارنس اگینس ہومن سینٹر جو ہے ملتان میں بھی جو ہم نے بنایا ہے یہاں پر اس بچی کی والدہ آئیں اور یہاں پر بیس کی اور اکیس کی رات کو ایف آئی آر کٹھی جو پہلا ظلم اور بربیت کا واقعہ ہوا سولہ جولائی کو اس کی ایف آئی آر کٹھی ہے چوبیس جولائی کو یعنی آٹھ دن کی کرمنل ڈیلے کے بعد آٹھ دن کی اور چوبیس کو ہی ایک کوشش ہوئی کہ اب دونوں خاندانوں کا کمپرمائز ہو جائے جو مجھے کمپرمائز نہیں ہوا کیونکہ پچیس کو پولیس نے تیسری ایف آئی آر کٹھی جس میں پولیس خود کمپلینٹ اس میں بن گئی یعنی سٹیٹ کمپلینٹ بن گئی میں سمجھتا ہوں کہ اس سے زیادہ بدترین اور سنگین قسم کا علمناک واقعہ ہر دیکھتی آنکھ اس کے اوپر اشکبار ہے یہ معصوم بچیاں جن کو میں ابھی ملکے آیا ہوں جس ظلم اور بربریت کا شکار ہوئی اور سولہ تاریخ کو پہلا واقعہ ستارہ اور اٹھارہ کی رات کو دوسرا واقعہ پہلی ایف آئی آر دوسرے واقعہ کی کٹتی ہے اکیس تاریخ کو بیس تاریخ کو اور جو پہلا واقعہ ہے سولہ جولائی کو اس کی ایف آئی آر کٹتی ہے چوبیس تاریخ کو اور پولیس نے اس کے پر کیا اپنا فرض ادا کیا کیا کوشش کی یہ میں سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی سے پولیس کی ذمہ داری کے حوالے سے چاہے وہ سپاہی ہے یا وہ افسر ہے بدترین غفلت کا بدترین غفلت کا اس سے بدترین ثبوت نہیں ہو سکتا چنانچہ ابھی میں نے تین آفیسرز کی کمیٹی کونسیوٹ کر دی ہے جو آج انشاءاللہ ہر صورت ملتان پہنچیں گے اس کو ہیڈ کریں گے ملک ابو بکر وہ ایک فرش ناس پولیس آفیسر ہیں اس کے ممبر ہوں گے آر پیو سرگودہ وہ ایک بہت اماندار پولیس آفیسر ہیں اور تیسرے چیمن سی ایم آئی ٹی چیف انسپیکشن تیم وہ اس کے ممبر ہوں گے یہ کمیٹی انشاءاللہ آج ملتان پہنچے کی میں نے بہتر گھنٹے اس کمیٹی کو دیئے ہیں کہ بہتر گھنٹے میں ریپورٹ بنا کے سامنے لائی جائے گی اور اس دوران تھانے کے تمام پورے کو پورے تھانے کو میں نے موطلی کے میں نے احکامات دیئے ہیں ڈی پیو کو میں نے اوشری بنانے کے میں نے احکامات دیئے ہیں اور اس درمیان جو متعلقہ ڈی ایس پی ایس ای چو سی پیو ایم سوری تینکیو سی پیو ملتان اور ایس ای چو ایس اائی ڈی ایس پی ایس پی جتنے بھی انہوں سب کو میں نے سسپنڈ کرنے کے میں نے آڈرز دیئے ہیں اور یہ بہتر گھنٹے میں یہ انشاءاللہ یہ رپورٹ انشاءاللہ آپ کے سامنے لائی جائے گی پورا پاکستان مائیں بہنیں بزرگ سب عشق بار ہیں ان کے دل آج بہت دکھی ہیں کہ کیو ایج غار کے زمانے کی دوبارہ یہاں پر ایک سنگین ترین واقعہ ہوا سنگین ترین واقعہ ہوا اور کسی کے اوپر جون تک نہیں رہی گی لہٰذا میں ان بچیوں کو یہ میں ان کو ان کا وعدہ کر کے آیا ہوں کہ آپ کی جو جو عزت اکیو پر ہاتھ جو ڈالا گیا وہ ایک انتہائی ایک انسانی سوز واقعہ ہے لیکن اس کے نتیجے میں انشاءاللہ انصاف کا پیہ بڑی تیزی سے وہ اور میں نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ قانون کے مدابق سخت ترین سزائیں دی جائیں گی بلا خوف و خطر اور بلا انتیاز تاکہ رہتی دنیا تک کوئی ظالم اور کوئی جابر اس طرح کی حرکت دوبارہ کرنا سکے اور حرکت تو دور کی بات اور اس کے ذہن میں کبھی خیال بھی آسکے میں ان دونوں اندھائی معصوم بچیاں بھی میں مل کے آیا ہوں ان کو میں یقین دلا کر میں آیا ہوں اور انشاءاللہ بہتر گھنٹے میں جب یہ ریپورٹ سامنے آئے گی اور میں نے ابھی اپنے جو قانونی جو ہمارے جو ایکسپرٹس ہیں سیکرٹی پوسی یہاں پر کڑے ہیں علی آئی جی پولیس یہاں پر موجود ہیں ہماری جو منصر صاحبہ موجود ہیں فوزی ابقار صاحبہ موجود ہیں اور یہ وارنس اگینس مومن کے ہمارے جو چارج اور دلان صوفی اور دوسرے ہمارے یہاں پر جو پلٹکل موجود ہیں میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تک انصاف ان کی تحریز تک نہیں پہنچے گا اور جب تک پنچائت پنچائت کے نام پر جنہوں نے یہ ظلم اور بربیت کا پہار انہوں نے دوڑا اور انہوں نے جو ظلم کی آخیر کر دی ان سب کو جب تک کہ قانون کے مطابق کینفر و کردار تک نہیں پہنچا جائے گا میں چینچنہ نہیں بیٹھوں پر یہ ایک دہائی درخراعش واقعہ ہوا اور انشاءاللہ میرا آپ سے وعدہ ہے اور اس رب زلجلال جس کے قبضے میں ہماری جان ہے کہ جب تک انصاف نہیں ہوگا میں چینچنہ نہیں بیٹھوں گا ویسے بھی آج میں جب ملتان آرہا تھا تو میں نے ٹیلیویزن پر ایک خبر سنی کہ عدالت حزمہ کے عونربل شیل جس نے اس کا نوٹس لے لیا ہے تو یقیناً جو بھی فیکٹس ہیں ہم انشاءاللہ ان کی عدالت میں بھی گوش اجدار کریں گے آپ کو کوئی سباہ جائے کوئی شک نہیں آپ بھئی آپ کیا کیا بھئی 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 ایک سکنڈ بھئی آپ آپ بھاری سے بات کریں بلکہ ٹھیک کا آپ نے پولیس پہنچی نہیں وہاں پر میں نے بچوں پہ پوچھا اور خود بھی میں سوال کرتا رہا اگر پولیس ٹائم پر پہنچ جاتی بھئی بات سنیں پولیس ٹائم پر پہنچ جاتی گاؤں میں تو پھر چوبیس تاریخ کو یہ ایف آئی آر پہلے کیس کی درد نہ ہوتی اور دوسرا واقعہ اٹھارہ کو کبھی واقعہ نہ ہوتا اگر اللہ تعالی کو منظور ہوتا تو پھر کبھی دوبارہ واقعہ نہ ہوتا اگر یہ فرض کا ثبوت دیتے اسی لیے میں نے جو پہلے سٹپ میں ان سب کو میں نے تھانے کو تو میں نے سب کو موطل کر دیا اور جو سی پیو کو میں نے سی پیو کو میں نے اوستی بنایا جو اے سپی سے لے کے ڈی ایس پی اور ایس ایچو اور ایس آئی سب کو میں نے سسپنڈ کیا ہے تاکہ انصاف ہوتا وہ نظر آئے اور انشاءاللہ انصاف ہوگا یہ میرا آپ سے وعدہ ہے بہت شکریہ انشاءاللہ انصاف ہوگا یہ میرا آپ سے وعدہ ہے یہ کہا گیا ہے وزیراعلا پنجا میا شہباز شریف کے جانب سے ومن کرائسز سیل میں اس وقت موجود تھے ملتان میں میڈیا سے گفتگو کر رہے تو ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ظلم اور بربریت کی بدترین مثال ہے اس حوالے سے تین رکھنی کمیٹی قائم کر دی گئی ہے